جی جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں بھی ذرا بتائیں ویڈیو شروع کرو نا ویڈیو شروع کرتی ہے جی سر اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ ڈرم میں سر یہ یہ کیا پایا ہے آپ نے یہ ایک سرے کا پانی ہے ایک سرے کا پانی ہے اوکے پچیس لیٹر پانی ہے تو اس کا کیا کریں گے کیا نکلے گا اس میں سے اسے اندر سے چاندی نکلتی ہے چاندی نکلتی ہے آئے سارا پروسس میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کیا چیز دالیں آپ اس کو ہم بولتے ہیں کالا پتھر کالا پتھر مطلب کالا نمک ہی ہو گیا کالا نمک کہہ لو صحیح ہے ملتانی مٹی کہہ لو ملتانی مٹی ہے یہ اس سے کیا ہوگا یہ کیا پروسس ہے یہ پانی کو اور اس کے اندر جو مٹی ہے نا یعنی چاندی اس کو ہلا گلگ کرے گا اچھا اور پانی علیدہ ہو جائے گا مٹی علیدہ ہو جائے گی مٹی نیچے بینڈ جائے گی پانی اوپر جگنا اس کو ابھی کرا دیں گے ہم صحیح تو اس پروسس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک گھنٹے کا کام ہے یہ گھنٹے کا کام ہے صحیح مطلب یہ آپ کر کے آپ کوئی بھی کام نمٹا سکتے ہو جو رکل اچھا تو یہ کرنا بھی رازمی ہے ہلا بگر یہ پھٹے گا ہی نہیں اچھا اس کو مسلسل ایک گھنٹے تک کے لانا ہے نہیں نہیں پھر یہ دو منٹ ہلا کے چھوڑ دینا اس کو پھر مٹی نیچے بیٹھ جائے گی اوپر پانی اس کو گرا دینا اوپر کا پانی جو گرائیں گے تو ہو سکتا اس کے اندر بھی چاندی نکلے ساپ کر دیتا ہے اچھا بالکل ہی ساپ کر دیتا ہے اوکے بہت ہی محنت طلب کام لگ رہا ہے مطلب میں جہاں تک کے فیل کر رہا ہوں اس کی سمیل جو ہے سمیل اس میں بہت ہا پھر اس کے اس کے بعد مٹی جب آپ نکالتے ہیں اس کے بعد کیا پروسس ہے کس طرح سے چاندی نکلاتی ہے اس میں سے اس کے اندر تین کیمیکال ڈالتے ہیں پھر وہ ایک ڈالک اندر ڈال گی بٹی کے اندر اس کو رکھتے ہیں وہ بھی آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو سارا پروسس دکھائیں گے ناظرین کو ناظرین یہ دیکھیں انہوں نے ہاتھ دالا اندر باہر نکالا تو کالا مٹی اور پانی پانی الہد الہدہ ہونے ہی والا ہے اس پروسس کو تقریباً ایک گھنٹہ بکول بھائی کے لگتا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کی سمیل کو برداشت کرنا اور یہ محنت کرنا سمیل بہت ہوتی ہے جو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جو ہے اس طرح سے اب چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو آپ کو صرف پانی ملے گا چاند ہی نہیں ملے گی یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے پانی پھٹنا شروع ہو گیا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا یہ جتنا آپ ہلاتے جا رہے ہیں اس کی سمیل بڑھتی جا رہی ہے جو کیمیکل ڈالا ہے نا بیچ میں کالا پتھر جے جے وہ مکس ہو رہا ہے صحیح تھاڑتھین منٹی ہو گیا جان دو با یہ دیکھیں ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مٹی مٹی سا جو ہے یہ سارا جو ہے یہ پانی جو ہے مٹی یہ پروسس جو ہے بلائدہ لائدہ ہونے لگا ہے میرے سار سے وہ جو اندر انہوں نے بھائینی جو دالا تھا کالا نمک ملتانی مٹی وہ اچھی طرح سے مکس ہوتی جا رہی ہے اب یہ دیکھیں گا ناظرین اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا ہے بھائی کہہ رہے ہیں اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو مٹی کو بیٹھنے کے لیے تقریباً گھنٹا ڈیڑھ چاہیے تاکہ یہ بیٹھ جائیے لیدہ لیدہ ہو جائے جی جراب یہ اب آپ نے مٹی نیچے بیٹھ گئی ہے اب یہ مٹی دکھاؤں گا بڑی احتیاط کرنی بڑھتی ہے اس میں یہ نو پانی کے ساتھ مٹی بھی باہر یہ دیکھیں جراب سمیل بڑی احتیاط سے باہر ہے اور یہ بھائی جن جو ہے جات نہیں رہا نہیں اچھا ہے مسلسل پانی نکل رہا ہے مٹی جو ہے جو ہے جناب دیکھیں آپ پورا ڈرم جو ہے پانی کا نگل چکا ہے اب جی مٹی رہ جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ آگے کا پروسس یہ دیکھیں جناب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا پانی سارا نکل چکا مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی فلیش لائٹ پہ دیکھئے یہ ایک پروسس جو ہے ہمارا پورا ہو چکا ہے اب بھائی بتائیں گے کہ آگے کا کیا پروسیجر ہے اب اس مٹی کو سکھائیں گے اب جو ہے یہ اس کو ڈرائے کریں گے اور پھر اس کے اندر تین کیمیکل ڈالیں گے تین کیمیکل ڈالیں گے اس کا کیا پروسیجر ہے وہ سارا آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ صرف ہماری پائش کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ دکھا سکے ناظرین کو مٹی نظر آ رہی ہے مٹی نظر آ رہی ہوگی یقیناً آپ کو یہ دیکھئے یہ ہے مٹی ناظرین اب دیکھیں یہ جو ہے ڈرائی کا پروسیجر چھتا رہا ہے یہ ٹوکری کے اندر آپ پارا ہم نے لگائی ہے یہ پیپر لگایا ہے تاکہ جو مزید اس کے اندر جو پانی ہے وہ نکل جائے دیکھیں ناظرین یہ آپ کو گاڑا گاڑا جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا بٹی کوشش یہ ہے اس کو پورا آدل بھیج کشاور لگانے تاکہ جتنا اور مزید اس کے اندر ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین شاور کی مدد سے جتنی مٹی ہے اس کے اندر رہ گئی تھی اس کو نکال رہے ہیں تاکہ صحیح طرح سے کمائی ہو سکے تاکہ صحیح طرح سے کمائی ہو سکے تاکہ آپ کو ہر پروسیجر جو ہے اچھے طریقے سے سبنج میں آ جائے یہ دیکھیں جناب پورا ٹرم جو ہے ساپ ہو چکا ہے اچھا پچھا ہم یہ دیکھیں جناب اب کیا اس کا جو ہے ابھی اس کے چھوڑ دیں گے یہ جو پانی ہے وہ نیچے چلا جائے گا پانی جو ہے اس کا چھوڑ جائے گا اور مٹی رہ جائے گی جناب یہ دیکھیں اب یہ مٹی جو ہے اپنی صحیح شکل میں آ چکی ہے پانی اس کا ٹرائے ہو چکا ہے کڑائی میں ڈالے وائی ہے تو ابھی وہ سامنے بھٹی لگی بھی ہے اب اس پہ لے کے جا رہے ہیں اس میں سکائیں گے اب یہ جو پروسیجر ہے یہ دیکھ لیں کتنی زبردست قسم کی بھٹی ہے یہ کیا آگ ہے اس کی اور یہ بھائی جن اچھی طرح سے یہ بھٹی جو ہے گرم ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اس کو پر رکھتے ہیں سب سے بڑی کاریگری یہ ہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چمٹا بگڑاوا ہے انہوں نے بھائی نے یہ بچانے والا چمٹا نہیں ہے آپ نہیں سمجھے گا کہ یہ بچانے والا یا پھڑنے والا چمٹا یہ بھڑنے والا چمٹا یہ ڈرائے یہ پروسیجر جو ہے ڈرائے پہ آگیا ہے اب یہ جو ہے یہاں سے بٹی سے نکالیں گے اور اب کیمیکلز مکس کریں گے اس میں پھر آپ کو دکھائیں گے ہم لوگ کیا اس کا پروسیجر ہے اور اس کے آگے کیا ہوگا پھر جا کے جو ہے یہ چاندی کی طرف آئے گا یہ دیکھیں جناب یہ بچانے والا چورا بھی نکال رہے ہیں اس میں سے جو مٹھی ہے مکمل طور پر نکل جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مالبانی نکلیں یہ ہوگی ہے یہ تسلے میں آگئی ہے ہمارا سانس لینا بہت مشکل ہو رہا ہے جو بھائی کام کر رہے ہیں ان کا بھی اور ہمارا بھی یہ آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ایک شکل آپ کو دکھا دوئی ہے بٹی کی کیا شدید آگ ہے اس کی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے اس میں بہت نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ آپ کو ڈرم دکھایا تھا جو پورا پانی سے بھارا اب آپ دیکھیں یہ محنت کے بعد یہ وزن نکلا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تسلے کا وزن لگ سکتا ہے یہ تسلے کا وزن بھی ساتھ میں اس کی ہے آدھا کیلو کے قریب ہے یہ اکلا پروسیزر دیکھیں یہ 3 کیمیکل آپ ڈھا رہے ہیں نائٹریٹ نائٹریٹ کیا وزن ہے اس کا اندازے سے یہ برابر گا جتنی مٹی ہوگی جتنی مٹی ہوگی یہ نائٹریٹ دالنا مڑے گا اور یہ سو آگا ہے سو آگا کہتے ہیں اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے یہ سو گرام بہت ہے سو گرام یعنی آدھا کیلو میں سو گرام آدھا کیلو میں سو گرام اور یہ سوڑا دالا سو گرام سوڑا زیادہ کرتے ہیں سوڑا بھائی جن کی فرمائشیں کیونکہ یہ سفائی کرتا ہے سفائی یہ زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے بہت سی چیز ہوگی مٹی اس کے اندر مکس کریں اب مٹی اس کے اندر مکس ہو جائے گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی لینے گئے مٹی یہ دیکھیں کہ یہ مٹی آگئی ہے اس کے اندر یہ سارا مکس کریں گے بھائی بھائی کریں یہ ہو گیا سارا مکس اب یہ مکس ہونے شروع ہو گئی ہے یہ اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ جو آزمات دانیں وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے بھائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تاکہ اگلا پروسیجر وہ بھی بہترین طریقے سے کام میں آ جائے ناظرین یہ دیکھیں گا یہ کٹالی ہے اس کو گرم کر لیا ہے وہ آگئی جی یہ دیکھیں دیکھنے تر کیا پوزیشن ہے اس کی کیا ڈینجرس کام ہے یہ اپنے ہاتھ پاؤں بچا کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں یہ جو مکسٹر جو بناتا ہے یہ جو ہم کٹالی کے اندر دال رہے ہیں یہ اب یہ کیا کرے گا کیا پوزیشن مرے گی یہ آپ کے سامنے بڑی اتیاد کرنی بڑی ہے اس میں یہ یہ نیچے نہ گرے ہیں اس کو کہتے ہیں کٹالی 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 یہ لیجئے جناب یہ یہاں پر جو ہے فائنل پروسیجر یہ ان کا آگیا ہے یہ اس کے اندر نکالنے ہیں یہ اس کو آپ نے اس کا دیکھا تھا وہ کیا پوزیجن تھی اور آپ دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی پوزیجن اب یہ سانچے میں ڈالتی ہے تھوڑی دیر لگے گی ٹھنڈا ہونے میں اب یہ تھوڑی دیر لگے گی اس کو ٹھنڈا ہونے میں پھر اس کے بعد آپ کو دیکھاتیں کہ اس کی کیا پوزیجن آتی ہے یہ دیکھیں ناظرین اب یہ پوزیجن آگئی ہے اس کی جو کچھرا تھا وہ اوپر آگیا تھا نیچے چاندی بیٹھ گئی ہے اب یہ نیچے چاندی بیٹھ گئی ہے اب اس کو توڑیں گے اب یہ توڑیں گے کچھرا علیدہ کریں گے چاندی علیدہ کریں گے بسم اللہ جو کچھا علیدہ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ آگئی یہ تین گھنٹے کی محنت کے بعد یہ چاندی نکلی ہے اب یہ وزن کریں ہم وزاتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کتنے پیسوں کی یہ بھی دکھاتے ہیں کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں چھپائیں گے ہم اپنے ناظرین سے جو چیز بھی ہے وہ آج دکھا کے ہی چھوڑیں گے یہ ناظرین اب یہ فائنل جو ہے اس کا وزن ہو رہا ہے کہ اتنی مشکت کے بعد جو ہے کہ کیا چیز نکل گئے ہاتھ میں آئی ہے تقریباً دو سو گرام دو سو گرام پورے دو سو گرام کے چاندی آگئی ہے پورے دو سو گرام کے چاندی آگئی ہے چوبیس ہزار پانچ سو بیس رپے چوبیس ہزار پانچ سو بیس چوبیس ہزار پانچ سو بیس چوبیس ہزار پانچ سو بیس رو روی یہ چاندی کے ، جو ابھی رفائن نہیں ہوئی بھی اور ابھی میں یہ بھی بتاتا چلوں بھی بیس ہزار کا میں نے خریدیا تھا اس میں تقریباً ساڑھے تین ہزار پروفٹ ہے تو آپ لوگ بھی یہ کام کریں جہاں پہ بھی ایکسرے کا پانی ملے آپ اسی طرح کام کریں آپ فائدہ اٹھائیں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ